آپ اپرووڈ آ جاتا ہے یا کنفرمڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی ذرا اس کو کمپلیٹ کریں گے تو کمپلیٹڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہم نے بٹن بنائے ہیں ایک بٹن بنائے ہے ہم نے اپرووڈ کا ایک بنائے ہے ہم نے ڈیلیٹ کا اور اور ایک کمپلیٹ کا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپرووڈ کا ہے یہ کمپلیٹ کا ہے دو بٹن بنائے ہوئے ایک ڈیلیٹ کا بٹن بنائے ہوئے ٹھیک ہے یہ تینوں ایڈمن کو اکارڈنگلی شو ہوں گے کہ اپنٹمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اس کے اکارڈنگ اس کو یہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اپرووڈ کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کدھر جاتا ہے ہم نے فنسی باکس اوپن کرنا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں کہ پہ کلک کریں تو فنسی باکس اوپن ہوتا ہے اس میں کیا آیا ہے کہ اپرونٹمنٹ ڈیٹ اور ٹائم والا ایک ہم نے انپٹ فیلڈز رکھی ہوئی ہیں تو یہ کدھر جاتا ہے اپرووڈ اپرونٹمنٹ ڈائٹ پی ایچ پی اس سے اوپن ہوتی ہے اور اپرونٹ اپرووڈ آئیڈی کون سی اپرونٹ آئیڈی ساتھ جاتی ہے ٹھیک ہے ہم اپرووڈ اپرونٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہی اسی طرح کا ہی ہے جو فنسی باکس کے اندر اوپن ہو رہا ہے یہ مینج اپرونٹمنٹ سے ڈائٹا کو لے کے جائے گا اس فارم کا ڈائٹا لیچے ہم نے فارم بنایا ہے اس میں اپرونٹمنٹ ڈیٹ اور اپرونٹمنٹ ٹائم تو یہ ویلیو ہم نے اس کے اندر دی ہوئی ہے ان کیس اگر پہلے سے ویلیو ہوگی تو آ جائے گی اس اپرونٹمنٹ پرووڈ آئیڈی وہandan کا نام ہے اسے ہم اپرونٹمنٹ آئیڈی گیٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپرونٹمنٹ دیکھو جہاں پہ اپرونٹمنٹ آئیڈی یہ ہو تو وہاں سے اپرونٹمنٹ ڈائٹ ہم اس ویریبل میں municipality ہیں اور جب ادھر اپرونٹمنٹ دیویو دے دیتے ہیں تو اس کے اندر اپرونٹمنٹ ڈیسپلی ہو رہی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر اپائنٹمنٹ ڈیسپلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ نان ایڈیٹیبل ہے اس کو ہم نے ری ڈاؤن لی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ صرف ڈسپلی ہوتی ہے اور یہ اس کو ہم نے ریکوائیڈ رکھا ہوا ہے اس میں ڈیٹ دینا لازمی ہوتا ہے ٹائم دینا جب ٹائم یہ سیلکٹ کر کے اس کے بعد اس کا رکھا ہے اپائنٹمنٹ اپروو آئی ڈی اور یہ اپنے ساتھ اپنی 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 اپ کو بھی ون کر دیتے ہیں جو زیرو ہوتا ہے وہ پینڈنگ ہوتی ہے ون ہوتا ہے انہوں نے پہ وہ ہو جاتی ہے کنفرمڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم سکسیس کا میسیج یا ایرر کا میسیج دیتے ہیں اسی طرح ادھر ڈلیٹ کا بٹن ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنو انڈل آئی ڈی اپنو انڈ آئی ڈی گیٹ ہو جاتی ہے اور ڈلیٹ کر دیتے ہیں ملکھ سے ہیں اپنو انڈل سے یہاں پہ یہ والی ایڈ ہوتی ہے اور سکسیس کا ایرر کا میسیج دے رہے تھے اور تیسرا کمپلیٹ ایڈی کا کمپلیٹ ایڈی کر لیتے ہیں ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کو اوڈ اس کا سٹیٹس nigood دیتے ہیں تو مہرب اللہ người کمپلیٹ آ جاتا ہے اور سکسیس کا یاحا ایرر کا میسی لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جب اور پہ ہوسکا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو کارڈنگ لیے والے میسیج اس پلے ہوتے ہیں کہ کمپلیٹ ہے کنفرم میں اپنڈنگ ہے یہ آپ نے دیکھا ادھر اپنٹمنٹس ہارے ٹیبل میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر زیرو ہو تو وہاں پہ پنڈنگ شو ہو رہا ہوتا ہے وان او تو کنفرم شو رہا ہوتا ہے تو تو کمپلیٹڈ شو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اپنٹمنٹس وہاں پہ ڈسپلے ہو رہی تھیں ابھی ہم دیکھ لیتا ہے کہ فلٹر کیسے کام کرتے ہیں یہ جو پر ہم فلٹر لگاتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر آئی ڈی بھی زیرو ہو مطلب ڈاکٹر کے ثروبی ہم نہ سرچ کر رہے ہیں یوزر کے ثروب ہی نہ کر رہے ہیں یوزر کے ثروب ہی نہ کر رہے ہو رن hanno date سے بھی نہ کر رہے ہو تو ہم کن چونز سے goes آجتے ہیں وار اپائٹمنٹس ڈاکٹر آئی ڈی اس ڈاکٹر آئی ڈی اور پر آئ 맞نے یوزر آئی ڈی اس کے برابر ہو اور پانٹوز میں ڈیٹ اس کے برابر ہو ٹھیک ہے جب یہ تینوں فلٹر لگے ہوں تو تب یہ والی کیوری چلتی ہے ٹھیک ہے ویئر کنڈیشن اوپر والی یہ کیوری چلتی ہی ہے اس کے ساتھ ہم ویئر کنڈیشن لگا دیتے ہیں اسی طرح اگر ڈاکٹر آئی ڈی اور یوزر آئی ڈی دو فلٹر لگا رہے ہوں تو ہم ویئر کنڈیشن میں یہ دے دیتے ہیں اور اگر یوزر آئی ڈی صرف سرچ کرنی ہوتا ہم یہ دے دیتے ہیں اگر صرف اپانٹوز میں ڈیٹ کی طرح سرچ کرنا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ ویئر اپانٹوز میں ڈیٹ اس کے برابر ہو یہ جو اس کے برابر ہو میں کہہ رہا ہوں یہ ویریبل ہے جو ہمیں گیٹ ہو رہا ہوتا ہے اوپر ادھر یہاں پر مثال در پر یہ ڈیٹ ایسے کرتا ہوں تو یہ جو گیٹ کر رہا ہے یہ ڈیٹ یہ والی یہ ڈیٹ گٹ ہو رہی ہے اور یہ میں ادھر کہہ رہا ہوں اپانٹوز میں ڈیٹ اس ڈیٹ کے برابر ہو تو ایڈمن سائٹ پر یہ اپانٹوز میں کیسے مینیج ہو رہی ہے یہ والا تھا اس کے بعد ہینڈ بک کو دیکھتے ہم یہ بھی سیمی اسی طرح ہی ہے اسی میں بھی ہم ایڈ کا بٹن ہے اور دلیٹ کا بٹن ہے ایک ویو کا بٹن ہے تو ہم اس کو ہینڈ بکس ڈارٹ پی ایچ پی کو دیکھ لیتے ہیں اچھا ایک ایڈ نیو ہینڈ بک کا بٹن ہے ایڈ ہینڈ بک ڈارٹ پی ایچ پی پہ جاتا ہے یہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں سیلیکٹ آل فرام ہینڈ بکس ہینڈ بکس والے ٹیبل میں سے سب سیلیکٹ کر لو اور وائل لوب جی تھو ہم سارے ادھر ڈسپلی کر لیتے ہیں اگر وہ اس میں فائل اس کو کوئی ملتی ہے تو وہاں پہ وہ ویو کا بٹن بناتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کو یہ کیونکہ جو فائل ہوتی ہے وہ سیو ہوتی ہے ایسٹ والے ٹیبل میں ہینڈ بکس والے ٹیبل میں آگے فائل کا نیم سیو ہوتا ہے یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ایسٹ والے ٹیبل میں ہینڈ بک والے ٹیبل میں یہ فائل نیم سیو ہوتا ہے ادھر سے ہم فائل نیم گیٹ کرتے ہیں اور وہ کا فائل نیم جو ہوتا ہے جو ہینڈ بکس والے ٹیبل میں سیو ہوتا ہے وہ دونوں ایکوئل ہوتے ہیں ہم ہینڈ بکس والے ٹیبل دیکھ لیتے ہیں اس ہینڈ بک والے ٹیبل میں جو فائل کا نیم سیو ہوتا ہے وہ اور جو ہینڈ بک والے فولڈر میں ہم فائل کا نیم سیو ہوتا ہے یہ ایکوئل ہوتا ہے وہاں پہ فائل سیو ہوتی ہے اور اس کا اڈریس ہم یہ دیکھیں فائل والے کے اندر ہم نے اس کا اڈریس سیو کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کہ ایسٹ والے فولڈر میں ہینڈ بک والے فولڈر میں جو رو کا فائل نیم ہے وہ ہوگا تو وہ آگے ہم ویو کو بٹن منا دیتے ہیں تو یہ یہ وہ فائل ادھر ویو ہو رہی تو یہ ٹھیک ہے کہاں پہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہوگا یہ ویو والا بٹن ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں تو وہ نئی ونڈو کے اندر وہ والی جو بھی فائل ہوتی ہے وہ اپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کا ٹارگٹ ہم نے بلینک رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ٹارگٹ بلینک نہ رکھیں تو یہاں پہ جب آپ ویو پہ کلک کریں تو اسی ونڈو کے اندر ہی اوپن ہو یہاں پہ یہ اوپن ہو لیکن ہم نے ٹارگٹ بلینک رکھا ہے تو اس وجہ سے نئی ونڈو اوپن ہوتی ہے اس میں یہ تاکہ ہمارا پچھلا جو چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہا ہے ہمیں ڈلیٹ کا پٹن بنایا ہے یہ مینیج ہینڈ بکس ڈاٹ پی ایچ پی پہ جاتا ہے اور ڈل آئی ڈی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے تو وہاں ہم نے کیوں ریچ لائی ہوئی ہے مینیج ہینڈ بکس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں مینیج ہینڈ بکس کے اندر ہینڈ بک ڈل آئی ڈی اسے ہینڈ بک آئی ڈی لے لیتے ہیں اور ڈلیٹ فرام ہینڈ بکس کرتے ہیں تو یہ اپلوڈ فائل کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس کا ٹائٹل دیتے ہیں اور یہاں پہ آگے ہم چوز فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں بھی اس پہ واپس آتے ہیں یہ ایڈ ایڈ ہینڈ بک ڈاٹ پی ایچ پی یہاں پہ ہم نے فارم بنایا ہے ٹائٹل دینے کے لیے اس کا ٹائپ میں ٹیکس رکھ mooi ہے اور ایک امپورد فیل بنائی ہے اس کا نیمنے پائل رکھا ہے اس کی ٹائپ بھی فائل ہے ٹھیک ہے فائل رکھنے سے کیا ہوتا ہے اگپ کون سی بنتی ہے یہ والی ایڈ پھول بنتی ہے جس سے ہم چوز کر سکتے کون بھی فائل ٹھیک ہو گیا تو یہ جو بھی فائل چوز ہوگی ہم اس کو فائل کی ٹھو ٹھو ایڈ جب منڈ فائل پہ جاتی ہے ایڈ ہینڈ بک بک آئیڈ اور اس سے ہم relies کر لیتے ہیں ٹائٹل بھی گٹ کر پوسٹ کر کے ہمیں مل جاتا ہے اور فائل جو فائل ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ایک فائل ذریبل میں ہم رکھ لیتے ہیں فائل نیم میں ہم فائل کا نیم سٹور کرتے ہیں ایک فائل ٹیمپ وریبل میں اس کا ٹمپریری نیم سٹور کرتے ہیں ایررر میں کوئی بھی ایرر ہو تو ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے فائل ایکسٹنشن کو ہم ایک سکرولڈ کرتے ہیں ڈارٹ جیسے اے بی سی ڈارٹ پی ڈی ایف اے بی سی ڈارٹ ڈاکس یہ جو بھی فائل کا نیم ہوتا ہے ہم پی ڈی ایف اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈاک اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈاکس اپلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی ہم نے ایکسٹینشن رکھی ہوئی ہیں کہ اس طرح کی فائلز اپلوڈ ہو سکیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ٹائم لیتے ہیں جو ابھی کرنٹ ٹائم ہوتا ہے ونڈو کا اور اس کو فائل ایکسٹینشن کے ساتھ ملا دیتے ہیں مطلب جو ابھی کرنٹ ٹائم ڈارٹ پی ڈی ایف ڈارٹ ڈاک ڈارٹ ڈاک ڈاکس جو بھی فائل ہوتی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ڈسٹینیشن فائل کو ہم کدھر رکھتے ہیں مین ڈائریکٹری کے اندر ایسٹ والے فولڈر میں ہنڈ بک والے فولڈر میں ہم نیا نیم سٹور کر دیتے ہیں نیو نیم میں ہمارے پاس کیا آگیا ہے فائل splendٹ پیروانے میں ہیں ویکم اندر ہو جو نام ہوتا ہے وہ آجات کی ہے ہم مو اپلوٹڈ فائل کرتے ہیں خمص فائل میں اور ڈسٹینشن فائل کو ہم اس فولڈر کے اندر جو ہنڈ بک والے فولڈر کے اندر موو کر دیتے ہیں اور ہم انcute کر دیتے ہیں انڈ بوک والے ٹیبل میں ہیں ڈائٹل اور فائل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں نیو نیم سٹور کرتے ہیں جو ہم نے اس کا رینیم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹائم کے ساتھ کرنے کا کیا ہوتا ہے ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ کہ یونیک بنتا ہے جو بھی فائل اپلوڈ ہوگی وہ یونیک ہوگی اس کا نیم یونیک ہوگا اس طرح نہیں ہوگا کہ دو فائلز کے ایک جیسے نام آجائیں اور یہ اگر کیوری انسٹ ہو جاتی ہے تو ہم سکسیس کا میسیج دے دیتے ہیں ادھرویز ہم ہم ایرر کا میسی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح فائل اپلوڈ ہو جاتی ہے اور ہم نے وائل لوکی تھو یہاں ساری فائلز ڈسپلے کی ہوئی ہیں فائل اپلوڈ ہوگی تو وہ یہاں پہ نئی فائل آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایڈمن سائیڈ پہ آخری چیز ہماری ایڈمن سپورٹ ہم اس کو دیکھ دیتے ہیں ایڈمن سپورٹ ڈارٹ پی ایچ پی کو اس کو دیکھیں ہم اگر ایڈمن سپورٹ ڈارٹ پی ایچ پی کوسٹنز کا ٹیبل ہم نے بنایا ہوگا ٹھیک ہے سلیکٹ آل فرم کوسٹنز اور اس کو یوزر کے ساتھ جوائن کیا ہوئے ہیں کہ یوزر والی ٹیبل میں یوزر آئی ڈی اور کوسٹنز والی ٹیبل میں یوزر آئی ڈی برابر ہوں کوسٹنز سٹیٹس سے ہم اس کو آڈر کر رہے ہیں کہ جس کوسٹنز کا سٹیٹس ہم نے آنسر کر دیا ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں اور جس کوسٹنز کا آنسر نہیں کیا ہوتا اس کا سٹیٹس زیرو ہوتا ہے تو وہ اوپر رہتی ہے ہم questions والے table کو بھی دیکھ لیتے ہیں questions والے table میں دیکھیں status جن کا answer ہو چکا ہوتا ہے ان کا one ہوتا ہے جن کا answer نہیں ہوتا جن کا answer اب یاد میں نے دینا ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے اور وہ top پہ show ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو دروی show ہو رہا ہے جس کا answer نہیں آیا وہ top پہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم پہلے while loop کے through while loop چلاتے ہیں اور ہم پہلے question پوسٹ کرتے ہیں رو کے question asked اور آگے جس بندے نے question پوچھا ہوتا ہے اس کا name print ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ question ہے آگے جس نے پوچھا ہے اس user کا name ہے ٹھیک ہے نیچے ہم answer کا button بناتے ہیں ٹھیک ہے آگے answer کا button بنا ہوا ہے ٹھیک ہے add answer.php اور یہ اپنے ساتھ question ID لے کے جا رہے ہیں جو question ہوتا ہے اس کی ID اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور admin جب answer paste کرتا ہے اس کا answer دیتا ہے تو وہ question ID جس question کا ہوتا ہے اسی question میں answer پہ insert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے ہم نے admin reply لکھا ہے اور row کا admin answer admin answer کیا ہے یہ admin answer ہے ٹھیک ہے پہلے question ask print ہوتا ہے پھر admin answer print ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر question status zero ہوگا تو وہاں پہ یہ والا button آ جائے گا اور اگر question status one ہوگا کہ admin answer کر دیا ہے تو وہاں پہ answer print ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم add answer.php کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک input field بنائی ہے answer کے نام سے admin answer اس میں admin اپنا answer لکھتا ہے ٹھیک ہے answer ID یہاں پہ question ID ساتھ لے کے جاتا ہے اور یہ جاتا ہے manage answers پہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ admin answer requireable میں save کر لیا ہے ہم نے update کر دیتے ہیں questions والے table کو admin answer وہاں پہ insert کر دیتے ہیں question status بھی update کر دیتے ہیں اور question ID جو answer add ID button اپنے ساتھ لے کے آتا ہے جس question concert paste کرنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اور ہم success یا error کا میسی دے رہتے ہیں تو یہ آپ کی admin والی سائیڈ ساری complete ہو گیا اس کے بعد ہم user والی سائیڈ کو دیکھیں گے